ہی ایوریون ٹھیک پڑا آپ نے تھم نل پہ پیسے کو کیسے بلان بنایا جا سکے امیر لوگ پیسے کے لئے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ خود ان کے لئے کام کرتا ہے دوبارہ سوئیے امیر لوگ پیسے کے لئے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ خود ان کے لئے کام کرتا ہے یہی سیکریٹ ہے اس تھم نل کا ہو سکتا ہے آپ کو یہ مجاک لگے کہ پیسے کو کیسے بلان بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ گہرائی سے سوچیں اور بیڈیو کو پورا دیکھیں طریقے سے سمجھیں تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا یہ اس بک کا چیپٹر نمبر ٹو ہے اس میں رووٹ کے امید ڈیڈی بتاتے ہیں کہ کیسے ہم پیسے کے گلام بن جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک سو پچاس سے بھی زیادہ کرمچاری ہیں پر ان میں سے سب ہی مجھ سے نوکری مانگتے ہیں اور سیلری مانگتے ہیں ان میں سے ایک نے بھی کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ پیسہ کیسے بناتے ہیں وہ پیسہ بنانے کی کلا نہیں سیکھنا چاہتے تو زیادہ تر لوگ اپنی جندگی کے سب سے بہترین سال پیسے کے لیے کام کرنے میں برواد کر دیتے ہیں اور آخر تک وہ کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ دراصل وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ ڈر اور لالچ کے کارن پیسے کے گلام بن جاتے ہیں وہ اپنی نوکری بلوں کا بھگتان نہ کر پانے کے ڈر سے کرتے ہیں نوکری سے نکال دیا جائے اس بات کا ڈر پریابت پیسہ نہ ہونے کا ڈر انہیں ہر پل ستاتا رہتا ہے اور اس طرح ڈر کے کارن وہ پیسے کے گلام بن جاتے ہیں پھر وہ لوگ کہیں اپنے واس کو کوستے ہیں کہ وہ انہیں زیادہ سیلری نہیں دے رہے لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ سیلری سے ان کی سمجھیاں ختم ہو جائیں گے پرنتو زیادہ تر معاملوں میں ایسا نہیں ہوتا پھر سمجھیاں اور بڑھ جاتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ آ جائے اگر آپ کے اندر پیسے کا اپیوک کرنے کی صحیح سمجھ نہیں ہے تو آپ ایک نہ ایک دن کرج میں ڈوب ہی جائیں گے لوگ اپنے بوس کو بدلنا چاہتے ہیں اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں جبکہ تم مانتے ہو تمہاری شمجھیاں تم خود ہو تو تم اپنے آپ کو بدل لو اور زیادہ سمجھدار بن سکتے ہو بیسے بھی کسی دوسرے کو بدلنے سے آسان ہے خود کو بدل لینا اور سمجھدار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں امیر ڈیڈی بولتے ہیں مان لو آپ کو دو جگہ کام ملے ایک جگہ پر آپ کو بہت سیلری ملتی ہے اور دوسری جگہ پر آپ کو بالکل سیلری نہیں ملتی یا بہت کم ملتی ہے لیکن سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے تو آپ کیا چنوگے وہ بتاتے ہیں کہ ہم سبی میں دو بھاونائیں ہوتی ہیں ایک ڈر اور دوسری لالچ پہلے تو پیسے کے بینا رہنے کا ڈر سے ہمیں کڑی محنت کرنے کی پریڑا ملتی ہے اس کے بعد جب ہمیں سیلری ملتی ہے تو ہمیں لالچ یا اچھا کی بھاونہ جاگ جاتی ہے پیسہ ہونے پر ہم ان بڑیا چیزوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو اس پیسے سے خریدی جا سکتی ہے اس طرح ہماری جندگی کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے صبح جاگو کام پر جاؤ کھرچ کرو اگلے دن پھر سے صبح جاگو کام پر جاؤ کھرچ کرو پھر لوگوں کی جندگی ہمیشہ ڈر اور لالچ انہی دو بھاوناؤں سے چلتی ہے انہیں اگر زیادہ پیسہ دے وید ہیں تو وہ اسی پیٹرن پر چل کر اپنا کھرچ بڑھا لیں گے اسی پیٹرن کو چوہا دوڑ کہتے ہیں امی ٹیڑی بتاتے ہیں کہ میں تمہارے نجریے کو بڑھا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم کچھ آگے بھی دیکھ سکو اور دور تک دیکھ سکو جیادہ تر لوگوں کو آگے دیکھنے کا فائدہ کئی بار صرف اس لیے نہیں مل پاتا کیونکہ ان کے دیکھنے کا دائرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جیادہ تر لوگ جس جال میں فسے ہیں وہ اسے دیکھے ہی نہیں پاتے وہ اس سچ کو جان ہی نہیں پاتے کہ پیسے نے ان کی بھابناؤں اور آنتماؤں دونوں پر کبجہ کر لیا ہے یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے کسی گاڑی کھیچنے والے گدے کے سامنے اس کا مالک گاجر لٹکائے رکھتا ہے جو اس کی ناک کے ٹھیک سامنے ہوتی ہے گدے کا مالک جہاں جانا چاہتا ہے وہ جاتا ہے پرنتو گدہ تو لالچ کے کارن بھاگ رہا ہے اگر گدہ اس گاجر کی پوری تصویر کو دیکھ سکتا تو سائد وہ گاجر کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتا تو گاجر ہی وہ دھن ہے جو ہمیں لالچی بناتا ہے اور بھرم میں ڈالتا ہے امیر ڈیڈی بتاتے ہیں کہ جندگی کا سکھانے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے وہ بولتے ہیں جندگی ہماری سب سے بڑیا ٹیچر ہوتی ہے جندگی آپ کو باتوں سے نہیں سکھاتی وہ ایک طرح سے آپ کو دھککہ دیتی ہے ہر دھککے کے جریئے جندگی آپ سے کہتی ہے جاگ جاؤ میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتی ہوں ایسی پرستطی میں دو پرکار کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ جندگی کے دھککے کو سہن کرتے چلے جاتے ہیں اور باقی کے لوگ جندگی کے دھککوں سے گصہ ہو جاتے ہیں اور وہ خود جندگی کو دھککہ دے دیتے ہیں لیکن وہ دھککہ دیتے ہیں اپنے واؤس کو اور اپنے کام کو جندگی ہم سب کو دھککے مارتی ہے کچھ لوگ ہار مان لیتے ہیں باقی کے لوگ لڑتے ہیں کچھ لوگ سبق سیکھ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ جندگی کے دھکے کا سواگت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جندگی کے ہر دھکے کے پیچھے ایک اوشر چھپا ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں تو اب ہم ایک بار پھر مددے کی بات پر آتے ہیں دیکھئے پیسے کو گلام بنانے سے میرا آشیہ ہے کہ آپ کو پیسے کے لیے کام نہیں کرنا ہوگا بلکہ آپ کو سیکھنے کے لیے کام کرنا ہوگا اور ویسے بھی پیسے کے لیے کام کرنے کا پرڈام آپ نے ویڈیو میں جان ہی لیا ہوگا تو پیسے کو گلام بنانے کے لیے آپ کو پیسے سے زیادہ سمارٹ ہونا ہی پڑے گا اور پیسے سے زیادہ سمارٹ بننے کے لیے آپ کو اپنے دھن سممندی گیان کو بڑھانا ہی ہوگا بہت کم لوگ کو احساس ہوتا ہے کہ اصلی سمشیاں دھن سممندی سچھا یا گیان کی کمی ہیں امیر ڈیڈی ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہیں پیسے کی طاقت پر کابو پانا سیکھنا چاہیے پیسے کا ڈر تمہارے دماغ سے نکل جانا چاہیے اور یہ کہیں نہیں سکھایا جاتا اور اگر آپ یہ نہیں سیکھتے تو آپ پیسے کے گلام بن جاؤ گے امیر ڈیڈی نے ہمیں بتایا کہ آپ کو ہمیشہ ایسا ویبشائے کرنا چاہیے جس میں آپ کی جب میں تب بھی پیسہ آئے جس سمیں آپ اس جگہ پر موجود بھی نہ ہوں کیونکہ ایسی پرستتی میں آپ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے تو جانے سے پہلے میں ایک بار پھر سے کہوں گا کہ پیسے کے لیے کام کرنے کے بجائے ہمیں سیکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے اگلی ویڈیو میں ہم اس بک کا نیکس چیپٹر ڈسکس کریں گے جب تک کے لیے ویڈیو کو سیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ویڈیو کیسا لگا